السلام علیکم میں صدف حمید جبری لاپتہ مل بخش بلوچ کی بیٹی ہوں میرے والد کی جبری گمشدگی کوچھا رگز دوہزار چوبیس کو دس سال مکمل ہو رہے ہیں میرے والد کوچھا رگز دوہزار چودہ کو کھلان سے زبردستی لاپتہ کر دیا گیا تھا جس کے بعد میں نے اور میرے کاندھان نے انہیں دوبارہ کبھی نہیں دیکھا یہ دس سال درد مسائب مشکلات سے برے ہیں اور لمحہ ہم نے انتہائی تکلیف میں گزارا ہے ہمارے لیے دس سال قیامت کیز رہے ہیں میں انسانی حقوق کے تنظیموں صحافیوں اور سیاسی اور سماجی افراد سے افیل کرتی ہوں کہ وہ میرے والد کی باعفاظت بازیابی کے لیے میری مدد کرے باپ کے بغیر زندگی بہت مشکل ہے باپ ہونے کے باوجود ہم یتیموں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہیں بس اب مجھے میرے بائی کو میرے والد لوٹا دے میرے والد کی جبری گمشدگی کو دس سال مکمل ہونے کے موقع پر بلوچ وائیس پورٹ جسٹس کے ساتھ مل کر چار اگس دوزہ چوبیس کو شام آٹھ بجے سے گیارہ بجے تک ایکس پر مہم چلائے جائے گی میں تمام مضمولوں بشمول بلوچ پشتوں سندھی مہاجر اور کشمیریوں سے افیل کرتی ہوں کہ وہ اس مہم میں شامل ہو کر میرے والد کی باعفاظت بازیابی کے لیے ہماری آواز بنے اور ایشٹیک ریلیز امیر بخش کا استعمال کریں شکریہ چار اگس دوزہ چوبیس کو امیر بخش بلوچ کی جبری گمشدگی کو دس سال مکمل ہو جائیں گے میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ چار اگس کو شام آٹھ بجے سے لے کر آتھ گیارہ بجے تک ہیشٹیک ریلیز امیر بخش کے ہیشٹیک کو استعمال کرتے ہوئے ان کی خاندان کی آواز بنے اور ان کی باعفاظت بازیابی کا مطالبہ کریں بہت شکریہ سلام علیکم میں حمصہ بائیوش لاپتہ چنگیز بلوچ کی بہن ہوں میرے بائی کو جنوری 2014 میں خوزدار سے جبری لاپتہ کیا گیا تھا اور وہ تاہا لاپتہ ہے میں اپنی بائی کی بازیابی کے لیے جدجہد کر رہی ہوں لیکن ریاست نے پورا من احتجاج کرنے کا حق بھی ہم سے چھین لیا ہے ایک طرف ہمارے پیاروں کو زبردستی لاپتہ کیا جاتا ہے دوسری طرف ہمیں احتجاج کرنے کا حق بھی نہیں دیا جا رہا ہے اسلام آباد میں لاپتہ افراد کے خاندانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور کوئٹہ اور کراچی میں مختلف اوقات میں احتجاج کرنے والے خاندانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اب پورا من راجی بچی کی انکات کو زبردستی روک دیا گیا جبکہ پاکستانی میڈیا نے لاپتہ افراد کے معاملے کو یک نظر انداز کیا ہے اس صورتحال میں صرف سوشل میڈیا کی طاقت ہمارے پاس ہے ہم مل کر اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں اور جبری گمشدگیوں کی ریاستی جرم سے دنیا کو آگا کر سکتے ہیں چار اگست کو امیر بخش بلوچ کی جبری گمشدگی کو دس سال مکمل ہونے کی موقع پر بلوچ ویس فور جسٹس کی جانے سے ایکس پر مہم چلانے کے اعلان کیا ہے امیر بخش بلوچ کو دس سال قبل چار اگست دوزار چودہ کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا اور وہ تاہر لاپتہ ہے میں تمام سوشل میڈیا کارکنوں اور انسانی حقوق کے علمداروں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ چار اگست کو شام آٹھ بجے سے رات گیارہ بجے تک کمپین میں شامل ہو کر امیر بخش بلوچ کی باحفاظت بازیابی کے لیے آواز بلند کریں اور اس ہیشٹیک کو استعمال کریں ریلیز امیر بخش بلوچ تینک یو